سیاسی اختلافات اپنی جگہ میں صدق دل سے نواز شریف کی صحتیابی کے لیے دعا گو ہوں وزیر اعظم عمران خان ٹویٹر پیغام میں نواز شریف کی صحت کے لیے فکر مند دکھائی دیئے لکھا نواز شریف کو علاج موالجے کی بہترین سہولیات کے لیے تمام متعلقہ حکام کو ہدایات دے چکے ہیں عمران خان نواز شریف کی صحت کے لیے فکر مند ٹویٹر پیغام میں نون لیگ کے سربرہ کے لیے نیک تمناوں کا اظہار لکھا سیاسی اختلافات اپنی جگہ لیکن میں سچے دل سے ان کی صحتیابی کے لیے دعا گو ہوں وزیر اعظم عمران خان نے لکھا کہ نواز شریف کے علاج موالجے کی بہترین ممکنہ سہولیات فراہم کرنے کے لیے وہ تمام متعلقہ حکام کو ہدایات دے چکے ہیں عمران خان نے گذشتہ رات وزیر اعلیٰ پنجاب سے رابطہ کر کے بھی نواز شریف کی صحت سے متعلق رپورٹ طلب کی تھی وزیر اعظم نے ہدایت کی تھی کہ نواز شریف اور ان کے اہل خانہ پاکستان میں جہاں بھی علاج کرانا چاہیں انہیں اجازت دی جائے اور اب بات مریم نواز کی جنہیں طبیعت بہتر ہونے پر دوبارہ سرویسز ہسپتال سے کوٹ لکپت جیل منتقل کر دیا گیا نواز شریف کی عیادت کے لیے مریم نواز کو مقتصر ملاقات کی اجازت ملی مریم نواز کو جیل سے سرویسز ہسپتال لائے گیا والد کی حالت دیکھ کر وہ آبدیدہ ہو گئی اور کچھ دیر بعد ان کی اپنی طبیعت بھی خراب ہو گئی پسینے چھوٹنے اور دھڑکن بے ترتیب ہونے پر داخل کر لیا گیا ڈاکٹرز نے فوری طور پر دل اور خون کے مختلف ٹیسٹ کیے ڈاکٹرز کے مطابق مریم کی ای سی جی اور سی بی سی رپورٹس نومل ہیں انہیں انگزائٹی اٹیک ہوا تھا بہتر ہونے پر مریم نواز کو صبح صویرے ڈسچارج کر کے واپس کوٹ لکپت جیل بھیج دیا گیا جنیت سفدر نے اسپتال سے والدہ کو جیل کے لیے رخصت کیا لیگی رہنماوں نے دوران علاج مریم کو جیل منتقل کرنے پر حکومت پر گڑی تنقید کی اور نواز شریف کی درخواست زمانت لاہور ہائی کورٹ میں دائر کر دی گئی مریم نواز نے بھی فوری زمانت کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا دونوں درخواستوں کی سماعت کل ہوگی اسلام آباد ہائی کورٹ نے بیمیہ نواز شریف کی سزا معتل کرنے کی درخواست باقاعدہ سماعت کے لیے منظور کر لی ہے نواز شریف اور مریم نواز کو زمانت پر رہا کیا جائے لاہور ہائی کورٹ میں الگ الگ درخواست دائے نواز شریف کی درخواست زمانت شہباز شریف نے دائر کی درخواست کی سماعت جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے کی بکلا نے استدا کی کہ ملزم کی صحت تشویشناک ہے بیرون ملک علاج کے لیے زمانت پر رہا کیا جائے فازل عدالت نے نواز شریف کی میڈیکل ریپورٹ طلب کرتے ہوئے میڈیکل بورڈ کے سربراہ کو کل پیش ہونے کی ہدایت کی درخواست پر نیب سے بھی جواب طلب کیا گیا ہے چہدری شگر ملز کیس میں گرفتار مریم نواز نے بھی زمانت پر فوری رہائی کی درخواست دے دی ہے ملزمہ کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا ہے کہ اس کیس میں ان کی درخواست زمانت پہلے ہی زیر سماعت ہے والد کی طبیعت ناساز ہے اس لیے فوری زمانت پر رہا کیا جائے عدالت اس درخواست کی سماعت بھی کل کرے گی دوسری جانب اسلامباد ہائی کورٹ نے طبی بنیادوں پر نواز شریف کی سزا موتل کرنے کی درخواست باقاعدہ سماعت کے لیے منصور کرتے ہوئے فریقین کو نوٹسز جاری کر دی ہیں نواز شریف کا معاملہ عدالت میں ہے عدالت جو فیصلہ دے گی حکومت اس پر عمل کرے گی علاج کے لیے باہر جانے کی اجازت دینے کے سوال پر معاملے خصوصی ڈاکٹر فردوس آشق آوان نے واضح جواب بے دیا ہے کہا نواز شریف کے بیرون ملک علاج کا فیصلہ کرنا ہے ڈاکٹرز کا یہ کام ہے جو فیصلہ کریں گے وہ ہوگا میاں صاحب کی صحتیابی کے لیے ہم تو آگو ہیں ہم پی ایم مل این سے بھی یہ توقع کرتے ہیں کہ آپ ہمارے سے سیاسی پنجازمائی کریں لیکن ان کی بیماری کی آڑ لے کے نہیں حکومت کو تنقید کرنے کے لیے کوئی اور ذریعہ تلاش کر لیں اور بڑے آپ کے پاس بہترین آپشنز ہیں جن میں مولانا صاحب نے آپ کو خدمات وقف کی ہوئی ہے ہاسپٹلز جو ہیں اور ڈاکٹرز ان پہ چھوڑ دیں میاں صاحب کی صحتیابی کے لیے جو انیشیئیٹیو لے رہے ہیں اور اگر ان کے ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں اور عدالت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ان کا علاج جو ہے وہ پاکستان میں دستیاب نہیں ہے جو عدالت کا حکم نامہ ہوگا اس پہ منومن عمل ہوگا وزیر صحت پنجاب یاسمین راشد کہتی ہیں کہ نواز شریف کو بون میرو کا مسئلہ نہیں ہے سابق وزیر اعظم کا علاج ان کی منظوری سے جاری ہے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ دو سے تین دن میں طبیعت بحال ہو جائے گی ساری جو ٹریٹمنٹ پلان ہیں چیف منسر صاحب کے سامنے پریزنٹیشن ہوئی جس میں تاہر صاحب نے بتایا انہوں نے اپنی ڈائگنوزز بتائی اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ڈیٹیل ڈسکشن نواز شریف صاحب اور ان کے بھائی سے ڈیٹیل میں ہو گئی اور ان کی آفٹر ہز کنسنٹ یہ باقاعدہ ان کی ٹریٹمنٹ شروع کر رہے ہیں جو اصل خطائق سامنے آنے شروع ہوں گے وہ انشاءاللہ کل اور پرسوں میں ہم دیکھنا شروع ہو جائیں گے ڈاکٹر تاہر نے یہ کنفرم کیا کہ ان کا بون میرو پراپلی فنکشن کر رہے ہیں یعنی وہ اپنے پلیٹلیٹ سے وہ بنا رہے تھے پلیٹلیٹ بننے کا پرابلم نہیں ہے پلیٹلیٹس ڈسٹرائے ہو رہے ہیں تب ہی تو اس کنکوزن پر پہنچے ہیں کہ انٹی باڈیز 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 وہ یہاں کے ٹویٹمنٹ سے مطمئن ہیں بلکہ آج بہرہ دفعہ انہوں نے کہا کہ میں دوکر تاہر شمسی صاحب کی ڈائیگنوزز اور ٹویٹمنٹ سے مطمئن ہوں باقی زندگی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہے انشاءاللہ ہمارے اندازے سے اور ان سب کے اندازے سے ہی سٹیبل اور انشاءاللہ جلدی اس مشکل سے بہاں مکلائیں چیرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول پھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ چیرمن نیب حکومت کے ہاتھ میں کھین رہے ہیں نواز شریف اور آسی فلی زرداری کو کچھ ہوا تو حکومت اور چیرمن نیب ذمہ دار ہوں گے یہ بھی کہہ دیا کہ پیپلز پارٹی کے عہددار اسلام آباد میں مولانا صاحب کا استقبال کریں گے اس قسم کی سیاسے بیان آب دینا ایک سابق جج کے لیے میں سمجھتا ہوں ان کا سٹیچر کے مطابق ان کا ٹائٹل کے مطابق نہیں اس نے ایک دن ایک انٹیویو دیا دوسرا دن ایک ویڈیو نکلا اور تیسرا دن وہ ایک لونہ کی تھرہ ہمارا حکومت کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے سابق وزیراعظم نواز شریف آپ کا قرسٹیٹی میں اس کا سہت اس مہج تک پہنچا ہے اس کا جان کے ساتھ آپ کیسے کھیل رہے تھے اور خدا نہ خواستہ اگر صدر زرداری صاحب کے ساتھ کچھ ہوتا ہے یا سابق وزیراعظم نیم محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ کچھ ہوتا ہے حکومت کے خلاف تو کچھ ایف آئی آر درج ہوگا ہی ہوگا لیکن کیا وہ ذمہ داری اسی چیمنگ نیپ پہ بھی نہیں آئے گا پاکستان پیٹو سپارچی کے جو عودتار ہے وہ مولانا صاحب کے ساتھ ہوں گے مولانا صاحب کے استقبال کریں گے اور نواز شریف کی بیماری پر لیگی رہنماوں کے حکومت سے شکوے مریم اورنگزیب کہتی ہے نواز شریف کی حالت کے ذمہ دار امران خان ہے حیثن اقبال بولے نواز شریف کی حالت اب بھی تشویشناک ہے جبکہ خاجہ آصف کا کہنا ہے کہ علاج کے لیے بیرون ملک جانے کا فیصلہ میاں صاحب خود کریں گے نواز شریف کی صحت پر نون لیگی رہنما تشویش میں مبتلا مریم اورنگزیب نے حکومت کو ذمہ دار قرار دے دیا امران صاحب کو خود کیونکہ معلوم ہے کہ آج میاں محمد نواز شریف صاحب کی جو صحت جس نہت پر پہنچی ہے اس کے ذمہ دار وہ خود ہیں اور اس طرح کی جو ٹویٹ کر کے پاکستان کی عوام ان کی ہمدردیاں لینے کے لیے نون اقبال کہتے ہیں نواز شریف کی طبیعت ابھی سمبلی نہیں فوجہ آصف کا کہنا ہے کہ نواز شریف فیصلہ کریں علاج کہاں کروانا ہے لیگی رہنماوں نے قوم سے اپیل کی کہ نواز شریف کی جلد سہتیابی کے لیے دعا کی جائے نواز شریف فردہ داری سے ڈیل چاہتے ہیں سوبائی وزیر سمسام بخاری نے بڑا دعویٰ کر دیا ہے سما کو انٹرویو میں کہا میاں صاحب کو ایسی ڈیل چاہیے جس سے ان کی سیاست بچ جائے جس طرح پہلے لکھ کر گئے اور آئے اب اس کے بغیر ہی معاملہ چاہتے ہیں شیخ رشید کہتے ہیں نواز شریف کا تو پتہ نہیں آصف زردادی ڈیل کر کے نکل سکتے ہیں نواز شریف خوفیہ ڈیل چاہتے ہیں سبائی وزیر سمسام بخاری کا بڑا دعویٰ سما کے نوائندہ خصوصی نئی مشرف بٹ کو انٹرویو میں کہا خوفیہ ڈیل میں ملک کا فائدہ نہیں ہوگا پردہ داری سے ادھر شیخ رشید کہتے ہیں انہیں کسی ڈیل کا علم نہیں لیکن اس وقت یہ خبر بڑی گرم ہے کیونکہ حقیقت بھی یہی ہے کہ جب نواز شریف بیمار ہوتے ہیں تو باہر چلے جاتے ہیں لیکن ابھی تک میرے پاس کوئی اطلاع نہیں کہ وہ باہر جا رہے ہیں وہ بیمار ہیں سما کے نمائندے عباس شبیر کو انٹرویو میں شیخ رشید نے دعویٰ کیا کہ آصف زرداری ڈیل کر سکتے ہیں بھیل جس کے ساتھ ہو رہی ہے وہ نواز شریف صاحب سے زیادہ بیمار ہے اس کا نام ہے آصف زرداری اس سے باتشید چل رہی تھی اور وہ بڑے دل کا آدمی ہے ان کی طرح کنجوس نہیں ہے کہ اپنی جان نصیبت میں پسائے رکھیں گے وہ اپنے آپ کو دے دلا کے ازادی حاصل کر سکتے ہیں وفاقی وزیر ریلوے کا کہنا تھا کہ نواز خاندان جس پریشانی میں مبتلا ہے اس کے ذمہ دار وہ خود ہیں وزیر اعظم عمران خان کا بڑا فیصلہ مریم نواز کو والد سے اسپتال میں ملنے کی اجازت دی جائے وزیر اعظم عمران خان کی پنجاب حکومت کو انتظامات کی ہدایت مریم نواز اسپتال میں نواز شریف کی تیمارداری کر سکیں گی مزید بات کریں گے اب باس شبیر ہمارے ساتھ موجود ہیں اب باس اس فیصلے کی تفصیل کیا ہے کیا انتظامات کیا جائیں گے دیکھیں وزیر اعظم کی خصوصی ہدایت پنجاب حکومت کو اس حوالے سے آگا کر دیا گیا ہے کہ مریم نواز ہسپتال میں جا کر اپنے والد نواز شریف کی دیکھ بال کر سکتی ہیں والد کے پاس اسپتال میں رہنے کی اجازت بھی مریم نواز کو دی جائے اور جو معاونت چاہیے نواز شریف کی شہتیابی کے حوالے سے ڈاکٹرز کی معاونت چاہیے اور دیگر کوئی ایسی سہولیات اگر ظہورت ہیں تو وہ بلکل پنجاب حکومت دے یہ وزیراعظم کی طرف سے بڑا فیصلہ کیا ہے پجاب حکومت کو اس حوالے سے آگا کر دیا گیا ہے وزیراعظم کی جانب سے یہ بڑا فیصلہ کیا گیا ہے اس کے تحت مریم نواز اسپتال میں نواز شریف کی تیماردائی کر سکیں گی ابباس آپ کا شکریہ لیگی رہنمائی ایسان اقبال کہتے ہیں کہ حکومت نواز شریف کی صحت پر غفلت برت رہی ہے جھوٹی خبر چلی کہ پلٹلٹس بیس ہزار ہیں ٹیس کے مطابق چھہ ہزار پلٹلٹس ہیں امید ہے ہمیں عدلیہ سے ریلیف ملے گا وہ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے حکومت کا دباؤ جو اس نے ان کے معالجین پر رکھا ہوا ہے مسلسل ان کے وزراء یہاں پر دیرے ڈال کے بیٹھے ہیں اور اس سے ہمیں خدشات پیدا ہوتے ہیں لہٰذا انہیں ایک پروفیشنلی آزاد فضاء کے اندر جہاں ان کے معالجین حکومت کے کسی بھی دباؤ سے آزاد ہو کے ان کا بہترین علاج کر سکے ہمارے خیال میں وہ بہت ان کی زندگی بچانے کے لیے ضروری ہے آگے بڑھتے ہیں کسی کو نہیں چھوڑیں گے چیئرمن نیب نے صاف صاف بتا دیا کہا غریب عوام کے کروڑوں روپے لے کر دوبائی بھاگنے والے رقم واپس کر دیں گرفتار نہیں کیا جائے گا چیئرمن نیب کی ایف پی سی سی آئی آمد پریشان بزنسمن کو یقین دلائے کہ بارہ سو پینٹس ریفرنسز میں سے پینٹس ریفرنس بھی بزنسمن کے خلاف نہیں بولے بزنسمن اور مافیا کے درمیان فرق ہونا چاہیے ریشو دیکھیں تو یہ دو یا تین پرسنٹ سے زیادہ نہیں بن رہا لیکن پریشانی کا جو اندازہ تھا وہ بہت زیادہ تھا چیئرمن نیب جعوید اقبال نے بتایا کہ ایسی ہاؤزنگ سوسائٹیز بے نکاب ہوئیں جن کے پاس پانچ سو گز پلاؤٹ تک نہیں اور وہ غریب عوام کی زندگی بھر کی کمائی لے اڑے چیئرمن نیب کا کہنا تھا کہ بزنسمن کو بلا وجہ تنگ نہیں کیا جائے گا لیکن جن لوگوں نے غریبوں کا پیسہ کھایا ہے ان کو کسی صورت نہیں چھوڑا جائے گا پاکستان کاروباری محول میں تیزی سے مضبط تبدیلیا لانے والے ٹاپ ٹین ممالک میں شامل ہو گیا ہے شکیل احمد کی ریپورٹ دیکھئے کاروبار اور سرمایہ کاروں کے لیے آسانیہ پیدا کرنے کی حکومتی کوششیں عالمی سطح پر پاکستان کے اقدامات اور اصلاحات کا کھل کر اطراف ورلڈ بینکیز آف ڈوئنگ بزنس ریپورٹ کے مطابق پاکستان کی رینکنگ 28 درجے بہتری کے بعد 136 سے 108 نمبر پر آ گئی کاروبار شروع کرنے میں 58 درجے کنسٹرکشن پرمنٹ کے حصول میں 54 درجے بہتری آئی بجلی کنیکشن کے حصول میں آسانی نے رینکنگ میں 44 درجے اضافہ کیا کاروبار سے آتا ہے یا پاکستانی ہے ان کو کپنی کو ریجسٹر کرنا ہے کسٹم ایریا میں جو پروسیس ہوتے ہیں وہاں بھی الحمدلاللہ انپروب مجھے ہیں ورلڈ بینک نے چھوٹے کاروبار اور سرمایہ کاروں کے تحفظ سمیت مزید اقدامات کی ضرورت پر زور دیا ہے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے شاندار کامیابی پر مبارک بات ٹویٹر پیغام میں کہا کہ رینکنگ میں تاریخ کی سب سے بڑی بہتری کے باوجود ابھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے وزیر اعظم نے اس امید کا اظہار بھی کیا کہ پاکستان 2020 کے اختتام تک سرمایہ کاری کے لیے دنیا کے بہترین مقامات میں شامل ہو جائے گا شکیر احمد ساما اسلام آباد بولٹن سے اتنا ہی ایک بریک کے بعد ہوں گی ہیڈ لائنز آپ دیکھتے رہیے ساما